السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو بہت سارے ہمارے بھائی بہن سوال کر رہے ہیں کہ جی اس سال دو ہزار تیویس میں صدقت الفطر کی مقدار کیا ہے یعنی اگر ہمیں اپنا یا اپنے بچوں کا گھرواروں کا صدقہ فطر ادا کرنا ہے تو کتنی رقم کتنے قیمت ہم ادا کریں اس بار صدقہ فطر کتنا متین اور طے ہوا ہے ان کی اطلاع کے لئے ارز کر دوں کہ اصل میں شریعت میں جو صدقہ فطر میں دینے کے بارے میں کہا گیا وہ چار چیزوں کا ذکر ہے نمبر ایک گے ہوں نمبر دو خجور نمبر تین کشمش یا منقع نمبر چار جاؤ گے ہوں جاؤ کشمش خجور منقع تو یہ چار چیزوں کا ذکر ہے کہ یہ چار چیزیں دی جائیں یا تو ان کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت صدقہ فطر میں دی جائے اب ان کی قیمت ہر علاقے ہر جگہ پر الگ الگ ہے اس لئے ہر وہ چاہے ہندوستان کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں یا ہندوستان سے باہر کے لوگ رہتے ہوں تو ہر کوئی اپنے علاقے میں اپنے محلے اپنے شہر میں یہ معلوم کر لے کہ ان کی قیمت آج کے اعتبار سے کیا ہے کیونکہ ہندوستان ہندوستان کے اندر ان کی قیمتوں میں بہت فرق ہے مثال کے طور پر گے ہوں کے اعتبار سے ممبئی مہاراشترا کے اندر جو صدقہ فطر کی قیمت ہے ایک صدقہ فطر کی قیمت وہ ستر یا اسی روپے ہے اور یہی جب ہم سہارنپور میں جائیں گے یو پی کے اندر جائیں گے بہت ساری علاقے میں تو یہی قیمت پچاس روپے ہے تو وہاں صدقہ فطر پچاس روپے ہے یہاں یہی صدقہ فطر ستر یا اسی روپے ہے تو ہر علاقے میں ہر جگہ قیمتوں کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے اصل شریعت نے یہ چار چیزیں بیان کر دی ہیں کہ صدقہ فطر میں یہ چار چیزیں یا ان کی قیمت لہٰذا اگر کوئی گے ہوں اناج بغیرہ دینا چاہے تو ایک اس کی خاص مقدار شریعت نے بتائی ہے وہ ادا کرے یا تو جو اس کی قیمت بنتی ہے وہ ادا کرنی چاہیے نمبر ایک گے ہوں اگر دینا ہے تو پونے دو کلو ایک کلو اور سات سو پچاس گرام ٹھیک ہے ایک کلو سات سو پچاس گرام پونے دو کلو گے ہوں دے یا تو پونے دو کلو گے ہوں جو قیمت بنتی ہے وہ ہے ممبی مہراشترا کے حساب سے ستر یا اسی روپے اور یا تو اگر جو دینے ہیں تو جو دے لیکن جو ساڑھے تین کلو گے ہوں کا ڈبل گے ہوں پونے دو کلو ہے پونے دو کلو کو ڈبل کریں گے تو وہ ساڑھے تین کلو ہو جاتا ہے تو ساڑھے تین کلو جو اس کی قیمت ممبی کے اعتبار سے سن دو ہزار تیویس کے اندر دو سو ساٹھ روپے بنتے ہیں دو سو ساٹھ روپے اگر کوئی جو کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے اور اگر خجور کے اعتبار سے دینا چاہتا ہے تو خجور کے اعتبار سے تقریباً آٹھ سو روپے چونکہ خجور بھی اگر کوئی کسی کو دینا ہے تو ساڑھے تین کلو خجور یا تو جتنے میں ساڑھے تین کلو خجور آ جائے میڈیم اعتبار سے وہ ادا کرنا ہے اب اگر دو سو روپے کے اعتبار سے ہم خجور پکڑے میڈیم خجور دو سو روپے کلو تو ساڑھے تین کیجی تقریباً آٹھ سو روپے کے آس پاس آئے گی میڈیم لیول کی تو خجور کے اعتبار سے فطران آپ کو دینا ہے تقریباً آٹھ سو روپے اور اگر کسی کو اللہ نے اور زیادہ نوازہ ہے یہ ایک صدقہ فطر کی بات ہو رہی ہے اگر اللہ کو اور زیادہ نوازہ ہے تو پھر وہ کشمش منقع کے اعتبار سے ادا کرے کشمش منقع اس سے زیادہ ہے ساڑھے تین کیلو تقریباً ساڑھے گیارہ سو روپے کے آس پاس کا بنتا ہے ساڑھے تین کیلو کشمش منقع ساڑھے گیارہ سو روپے کے آس پاس بنتا ہے تو حدیث میں یہ چار چیزیں ہیں کہ گیہوں پونے دو کیلو یا اس کے قیمت سندو ازال تیویس میں ستر روپے یا تو جو ساڑھے تین کیلو یا اس کے قیمت تقریباً دو سو ساٹھ روپے یا تو خجور دےوے ساڑھے تین کلو یا اس کی قیمت تقریباً آٹھ سو روپے یا تو کشمش کے اعتبار سے ادا کرے آج کے ٹائم پہ اس کی قیمت تقریباً ساڑھے گیارہ سو روپے ہے یا تو بعض علماء نے اسی میں پنیر کو بھی ایڈ کیا ہے پنیر بھی پنیر کے اعتبار سے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں جو تقریباً ایک ہزار روپے کے اسپاس اس کی قیمت بنتی ہے تو سن دو ہزار تیویس میں ممبئی مہاراشترا میں یا تو ستر روپے گیہوں کے اعتبار سے یا تو دو سو ساڑھ روپے جوہ کے اعتبار سے یا تو آٹھ سو روپے خجور کے اعتبار سے یا ساڑھے گیارہ سو روپے کشمش کے اعتبار سے تو اگر کوئی اس سال اپنا فطران آدھا کرنا چاہتا ہے تو یہ قیمت بنے گی صدقہ فطر کی دو ہزار تیویس کے اندر یہ ممبئی مہاراشترا کے اعتبار سے ہے آپ جس علاقے میں رہتے ہیں بیہار میں بنگال میں اڑیسا میں آسام میں اریسے ہی مدھیا پردیش میں یا یو پی وغیرہ میں آپ جس بھی علاقے میں رہتے ہیں اپنے علاقے میں آپ معلوم کر لیں ہر علاقے میں اس کا جو بڑا مدرسہ ہوتا ہے وہ مدرسے والے ہر سال اپنے فطرانہ کا ایک وہ اعلان نکالتے ہیں کہ اس سال ہمارے علاقے میں لوگوں کو جو فطران آدھا کرنا ہے اس کے قیمت یہ بنے گی اتنا آدھا کرنا ہے تو سب لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں وہ اعلانات تو آپ اپنے علاقے کی اعتبار سے معلوم کر لیں کہ آپ کے علاقے میں قیمت کیا بنتی ہے فطرانہ کی میں نے جو ارز کیا چونکہ میں ممبئی کے اندر رہ رہا ہوں اور یہاں پر اس سال کا جو فطرہ ہے وہ اتنا بنے گا جو بھی میں نے ارز کیا ستر روپے دو سو ساٹھ روپے یا تو آٹھ سو روپے اور یا تو ساڑھے گیارہ سو روپے یا پنیر کے اعتبار سے تقریبا ہزار روپے یہ فطرانہ ہے اس سال کا تو ہمارے بہت سارے بھائی بہن سوال کر رہے ہیں اس کا یہ جواب دے دیا ہے اور ایک سمپل میں نے ایک آپ کو لوجک میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ پونہ دو کلو گیو ہوں یا اس کی قیمت ساڑھے تین کلو جو یا اس کی قیمت ساڑھے تین کلو خجور یا اس کی قیمت اور ساڑھے تین کلو کشمش یا منقع یا تو اس کی قیمت یا پنیر یا اس کی قیمت تو یہ ایک لوجک آپ دھیان میں رکھ لیجئے آپ جس بھی علاقے میں رہ رہے ہیں آپ کے لئے وہاں کی اعتبار سے صدقہ اپنیر نکالنا آسان ہو جائے گا امیدہ مسئلہ آپ کو سمجھ مائے گیا ہوگا اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئی کسی اور ویڈیو میں اور ہاں جاتے جاتے ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا اور اپنے دوسرے دوست و حباب فیملی والوں کو شیئر کرنا نہ بھولئے گا کیا پتہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے چینل سسکرائب کریں اور وہ بھی دین کے مسائل سیکھیں اور یہ سارا کا سارا آپ کے صدقہ جاریہ میں حصے میں سواب میں لکھا جائے اجازت دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ